اُلژھے اُلژھے بال بڑی بڑی جہیں ناکھیں اور تیکھے ناکھ نقصے والی قیف صاحب بہت بھاپک تھے شروع شروع کی شائری کا رومانی انداز اور آشکانہ مزاز ان کی شخصیت کا حصہ تھا ان کی عشقیہ شائری بہت بیکتکت کہی جا سکتی ہے مگر ان کی جاتی زندگی میں اس پرکار کا کوئی پرسنگ نہیں ملتا حالانکہ 17 ستمبر 2017 کو بھوپال میں مد پردیس اردو اک آدمی دارہ یادِ قیف منائے گیا قیف صاحب کی یادیں آز بھی ان شہروں قصبوں اور گاؤں کی لوگوں میں بسی ہوئی ہے جہاں جہاں انہوں نے اپنی شائری سنے دوستوں قیف بھوپالی کو پڑھا ہے آپ نے اردو کی جانے مانے کبھی ایسے شاید آپ کو ان کے بارے میں یاد نہ آئے لیکن میں جیسے ہی پاکیزہ فلم کا نام لوں گا اور بولوں گا چلو دلدار چلو چاند کے باہر چلو تو آپ کو فورا نیاد آ جائے گا انہوں نے بہت ساری پڑی پیاری پیاری گزلیں لکھی ہیں ان میں سے ایک گزل ہے جسے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں آج پھر پڑھنے کا مند ہوا وہ لکھتے ہیں گل سے لپٹی ہوئی تطلی کو گرا کر دیکھو آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا اس گلستا کی یہی ریت ہے اے شاخِ گل تُو نے جس پھول کو پالا وہ پر آیا ہوگا کھیلنے کے لیے بچے نکل آئیں ہوں گے چاند اب اس کی گلی میں اتر آیا ہوگا کیف پردیس میں مت یاد کرو اپنا مکام اب کے بارش نے اسے توڑ گرایا ہوگا یہ جذبات ہمارے دل میں بھی تو ہوتے ہیں مگر ہم نہیں کہہ پاتے ہیں شائروں کا یہی تو کمال ہے وہ لفظوں میں پیروتے ہیں ہر وہ جذبات جو ہم صرف نحسوس کر پاتے ہیں